اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ برنس سب آج کی اس ویڈیو میں دوستو ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر کرپٹو مارکٹ سے ہمیں مصول ہوتی ہوئی تازہ ترین حبریں اور ساتھ آپ کو اگاہی دیتے ہیں کہ نیکس ٹویلو اور میں پی ٹی سی کی ممکنہ حد تک صورتحل کیا ہو سکتی ہے تاکہ بٹکوائن کے سکیل کو فالو کر کے ہم کچھ فنڈامنٹل سٹرونگ کوئن میں ٹریڈ جنریٹ کرنے کا آئیڈیا آپ سے شیئر کر سکیں اسی کے ساتھ دوستو آپ کو ہم اگاہی اس بات کی بھی دیتے ہیں کہ مارکٹ میں آتی ہوئی تیزی سے تبدیلی ان کا امپیکٹ مین خبروں کے ساتھ جڑا ہوا ہے سو گائز آج مارکٹ میں جو خبر ہے یعنی کہ کرپٹو ریگولیشن کو لے کر یہاں پہ امریکن جو لاؤ میکرز ہیں انہوں نے ایک آپریشن سٹارٹ کیا ہے جو کرپٹو ہولڈرز کے لیے بہت ہی اچھا سٹارٹس ہے کہہ سکتے ہیں آپ کے کسی بھی انڈیسٹری کے ریگولیٹ ہونے کے لیے اس چیز کا مارکٹ پہ بہت اچھا امپیکٹ آ سکتا ہے تاکہ آنے والے دنوں میں ہم ہائی لیول پہ جو ایف ٹی ایکس کے ساتھ ہوا یا لونک کے ساتھ ہوا ان چیزوں سے ہم بچ سکیں خیر یہ چیزیں دوستو میں آپ کو ساتھ ساتھ اگاہی دیتا رہوں گا بڑھتے ہیں ہمارے آج کے حبرنامے کی طرف تو اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے دوستو ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ویڈیو کو نوٹیفکیشن مزنا ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا گئی جہاں پہ سرمایہ کاری میں ایک بہت ہی پوزیٹیو موف ہمیں آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے وہ ہے قریب آٹھ بلین ڈالر کا سرمایہ مارکٹ میں بھڑ چکا ہے ایک پوائنٹ یہ دوسرا بی ٹی سی ڈومینس ادھر یہاں پہ اور زیادہ بھی گو گیا ہے یعنی کہ یہ دونوں چیزیں مل کر مارکٹ کے اندر ایک اچھا موف لے کر آ رہے ہیں جس کا امپیکٹ ہمیں زیادہ آرڈ کوئن پہ دیکھنے کو مل رہا ہے سو گائز بی ٹی سی ہمارے اس لیول کو ٹچ نہیں کر سکا جدھر اس کی ریزسنس ہمیں فائدہ دیتی اور مارکٹ سیونٹین تھاؤزنڈ میں جا سکتی لیکن سکسچن تھاؤزن سکس نائنٹی کا ہائی ہمیں دیکھنے کو ملا اور اگر بات کریں ایتھریم کی ایتھریم ٹویلو ٹونٹی ایٹ کا ہائی لگانے کے بعد ٹویلو ٹوٹی فائیف کے لیول پہ نہیں پہنچ سکا تو ایک نئی اپنے ریزسنس دے رہا ہے وہ اس وقت ٹویلو ٹفٹین سے ٹویلو ٹونٹی کے ترمیان ہم اسے کیسے یوٹلائز کریں گے اس پہ ہم لاسٹ مچا کر کے بات کریں گے اب آغاز کرتے ہیں بی این بی سے گائز رات کی ہماری بی این بی کی جو سپورٹ اینڈ ریزسٹنس تھی وہ تھی 290-2-310 290 سے 310 کے درمیان آپ نے دیکھا کہ نائٹ سے لے کے اب تک 299 سے 299 سے 314 تک کا ہائی ملا یعنی کہ قریب ہم نے پندرہ ڈالر کی بی این بی کے اندر ارننگ کی جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہک ٹوکن کی مارکٹ میں جو اس وقت سبسکرپشن سٹارٹ ہوئی ہے اس کی وجہ سے بی این بی کے پرائس بڑھ رہے ہیں یا جتنے بھی بڑھ رہے ہیں یا مارکٹ سے بلکل ہٹ کے بڑھ رہے ہیں اگر ہم اسے فالو کریں کہ بھی مارکٹ میں ایسا کیا ہو رہا ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے اور میں آپ کو اپنی ہر بیڈیو میں بتاتا ہوں کہ ہمارے پاس بی این بی ان فیوچر کے لیے ہونے جائیے کسی بھی اچھی ایکسچینج کا نیٹیو ٹوکن ہمارے پاس اگر آج ہوگا تو کل ہمیں اس کا ایک اچھا فائدہ مل سکتا ہے سو جنہوں نے بھی ہمارے کہنے پر 255 کی بائنگ کی تھی بی ان بی میں اس وقت وہ الحمدللہ ایک بہت سموت پروفٹ میں ہیں اب بات کرتے ہیں نیکسٹ سپورٹ اینڈ رزسنس کی نیکسٹ اس کی دوستو سپورٹ ہوگی بی ان بی کی 303 303 سے لے کر 322 تک کا ہمیں ہائی دیکھنے کو مل سکتا ہے آج کی مارکٹ میں سو یہاں پر یہ ہماری یہ فرسٹ انٹری ہوگی ہر ویڈیو میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے پاس 2 بی ان بی بائنگ کرنے کی سپیر لیمٹ ہونی چاہیے کیوں کہ بی ان بی یہاں پر اگر کریش کر جاتا ہے تو ہم اسے 280 پہ بھی ایک ٹوکن بائنگ کر کے اپنے لیول کو برابر کرنے کی صلاحیت رکھیں کن کے لیے ہے یہ مشورہ ان دوستوں کے لیے جو سپورٹ ٹریڈنگ میں ٹریڈ کرتے ہیں اور اپنے سرمایہ کو میکسیمم سیو رکھتے ہیں ایک سار پی میں دوستو آج آپ ٹریڈ کر سکتے ہیں اس وقت کرنٹ سیچویشن میں بھی آپ انٹری لے سکتے ہیں فورٹی ففٹی سے فورٹی ٹو سینٹ کا اس میں ایکزٹ بنا سکتے ہیں اسی کے ساتھ آپ بات کریں کہ ٹوچ کوئن کی 0.8.95 سے یہ آپ کے سامنے 0.9.90 میں آ چکا ہے لہٰذا جن دوستوں نے 13 سینٹ 12 سینٹ کی بائنگ کر رکھی ہے وہ یہاں پہ اس کے ایکول ہونے کا ویٹ کریں اور جنہوں نے ابھی اس میں انٹری لینی ہے وہ ایک بہت ہی سمال کیپٹل ڈوج کوئن ٹوکن میں انویسٹ کر سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں کیونکہ میں اس کے دوستو بیہیبئر کو بہت اچھے سے جانتا ہوں یہ ایک مرتبہ جب سٹک ہو جائے تو پمپ ہوتی مارکٹ پہ بھی یہ کچھ نہیں کر پاتا دیکھا جائے تو ٹویٹر کے ہولڈ پکڑ لینے کے بعد اس ٹوکن میں جو امیدیں کی جا رہی تھی وہ بھی ابھی تک پوری نہیں ہو سکی تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ ہمیں صرف اپنے سرکل میں ہی ٹریڈ دیتا دکھائی دے سکتا ہے اسی کے ساتھ گائز ہم نے لٹی سی جو ہے سیونٹی فائیو ڈالر پہ بائی کرنا تھا لٹی سی نے گائز لو لگایا ہے سیونٹی تھری ڈالر کا تہتر ڈالر کا اور اس کے بعد یعنی کہ ہماری کسی ہاتھ تک بائیو کمپلیٹ ہو گئی لو پہ ہوئی یا ہائی پہ ہوئی پچھتر یا ہاتھتر جس پہ بھی ہوئی ہے اس وقت تہلٹی سی سیونٹی ایٹ ڈالر پہ ہے اگر آپ چاہیں تو اسے ایٹی ڈالر پہ بھی سیل کر سکتے ہیں سیونٹی نائن پہ بھی اگر لالش نہیں کریں گے تو ایٹس گوڈ فور دا مارکٹ اینڈ یور ہیلت سو گائز اس کا یہی فائدہ ہے کہ میڈ نائٹ میں ہمارے پاس زیادہ چانس ہوتا ہے بائنگ کرنے کا اگر اکثر دوست پوچھتے ہیں کہ عثمان بھئی ہم آپ کے کن سگنلز کو فالو کیا کریں تو میں دوستو آپ کو پریفر کروں گا کہ بعض اوقات سیچویشن ہوتی ہے میں آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ آپ اون دس سیچویشن بائنگ کر سکتے ہیں لیکن موسٹلی میڈ نائٹ میں پرائزز بہت نیچے آئے ہوتے ہیں تو میڈ نائٹ کو ذرا زیادہ ترجی دیا کریں بائنگ کو لے کر کے سو گائز یہاں پہ سولانہ میں کوئی اتنی زیادہ مومنٹ نہیں آسکی اس سیشن میں رات کو سولانہ ہم نے چودہ اشاریہ چوبیس پر ڈسکس کیا تھا تو ابھی تک اس میں جسٹ سترہ سینٹ کا اضافہ ہوا ہے آج کے دن آپ سولانہ کو بگنرز کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ only for بگنرز سولانہ کو آپ یوٹلائز کر سکتے ہیں چودہ اشاریہ دس پہ اور چودہ اشاریہ پنتالیس یا پچپن تک کا اس کا میکسیمم ایکسٹ ہو جائے گا آپ کے لئے سو گائز یونی سویپ پھر ایک مرتبہ 5.55 سے آگے نہیں جا سکا لیکن ہم اسے اگنور نہیں کر سکتے کیونکہ جب یہ پمپ کرے گا تو پھر کوئی پمپ نہیں کرے گا یہ بھی یاد رکھئے گا تو اس چیز کو فالو کرتے ہوئے ہم ابھی یونی سویپ اپنے پاس رکھیں گے تھوڑا ویٹ کر لیں 5.45 پہ بھی بائنگ اگر ہو جاتی ہے تو 5.80 تک کا یا 30 سنٹ کا اچانک سے ہائی ہمیں دے گا اب کل کے پمپ کے بعد یا مارکٹ کی بیٹرمنٹ کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ چین لنک مسلسل سٹک ہیں یہ اس کی پہچان نہیں ہے بالکل بھی یہ اس کا بھیہیویر نہیں ہے تو آپ اسے اپنے والٹ میں ضرور رکھیں چاہے 50 ڈالر کا چین لنک اپنے پاس رکھیں 6.80 پہ بائنگ یا 6.85 پہ بھی آپ 7 ڈالر پہ پہنچ جائیں گے اچھا اگر یہ 7 ڈالر پہ چلا جاتا ہے تو یہ ایک بات سن میں رکھئے گا پھر یہ 7 ڈالر پہ رکے گا نہیں یہ 7.15 تک کہہ ہی لگا سکتا ہے کیونکہ یہ جب بھی اپنا ایک لیول کروز کرتا ہے لیٹس پوز 7 8 تو یہ پھر اگلا حصہ بھی جو ہے نیا لگا کر آتا ہے رات سے لے کے اب تک گائز اگر ہم بات کریں آٹم کی تو اس میں 13 سنٹ کا اضافہ ہوئے لیکن یہ ہم ابھی ٹریڈ میں نہیں لے کر آ رہے ہیں اور ای ٹی سی ابھی یہاں پر سٹک ہے سو گائز بی سی ایچ ہم نے بائنگ کرنا تھا یہاں پر 111 پہ لیکن بی سی ایچ 113 سے نیچے نہیں جا سکا کافی سٹرونگلی بیہیوئر دے رہا ہے تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ بی سی ایچ کو فرسٹ بائنگ کے طور پہ 113 18 114 پہ بائے کر کے 118 19 سے پہلے بھی نکل سکتے ہیں 19 پہ بھی نکل سکتے ہیں تو آج کے دن مارکٹ میں کافی حد تک سیکنڈ ٹریڈنگ سیشن سٹارٹ ہونے سے پہلے پہلے یہ ٹریڈ ہم اپنی کمپلیٹ کر سکتے ہیں کوانٹ ٹوکن یعنی کے Q&T 121 22 پہ دوبارہ سے آ چکا ہے جیسے کہ میں نے اس کی پھر سے سیپرٹ ویڈیو آپ کو پروائیڈ کی تھی اس وقت ہم نے اس میں 109 کی بات کی تھی تو ہم یہ ہمیں پچھلے دنوں 107 کا ہائی دکھا چکا ہے پچھلے دنوں اس نے 115 کا بھی ہائی دیا کل رات کو بھی دیا لیکن میں اب آپ سے کہوں گا کیا آپ کوانٹ سے ایکزٹ کر سکتے ہیں لہٰذا سو گائز یہاں پہ آپ اوکے بی کو آج کے دن یوٹلائز کر سکتے ہیں 21 ڈالر سے 21 اشار یا 45 تک میکسیمم اگر آپ کو چالیس پہ بھی ایکزٹ ملے تو آپ ایکزٹ کر سکتے ہیں لالچ کے چکر میں مت پڑھئے گا اور اے پی ای کا والیم دوستو یہاں پہ بھڑا ہے تیزی سے لیکن یہ رسپونس نہیں کر سکتا اگر آپ چاہیں تو اے پی ای میں 3-22 یعنی 3.22 3.25 کی ایک ٹریڈ لے کر 3.40 تک اس میں سے ایکزٹ کر سکتے ہیں کافی دنوں کے بعد مارکٹ میں ٹھہراؤں آنے کے بعد ان ٹوکن میں بہتری آ رہی ہے جیسے کہ آپ چی ایچ کی بات کریں ہم نے اس میں ایک بائنگ 18 سینٹ کی کر رکھی ہے اور یہ پچھلے دنوں 16.90 16.90 پہ چلا گیا تھا یعنی 16.90 اسے اعتبار سے یہ اپنا جو کھویا ہوا مقام ہے وہ 60% رکور کر چکا ہے تو یہ آج کسی بھی وقت 18 سینٹ کے بعد آپ کی پروفٹ سٹارٹ کر دے گا جس دوستوں نے CHZ بائن نہیں کیا ہوا وہ اس وقت فیلالی سے بائن نہیں کریں گے کیونکہ اس کی سپورٹ ہے 16.90 کی یعنی 0.1690 کی سو اب یہاں پر آپ ویٹ کریں گے اب اٹیل ایٹ کلاسیک میں دوستو آج تھوڑا سا ہمیں موو آتا دکھائی دے رہا ہے ایک لمبے عرصے کے بعد 3016 پہ ہمیں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے دیول ایو کی دوستو اب ہم یہاں پر ڈسکشن کریں گے کہ یہ 58 سے 61 کے ہوگی ان کے اندر کیونکہ کافی عرصے سے ہماری یہاں پر ٹریڈ سٹک تھی سو گائز پینکیک سویپ ہم نے بائی کیا تھا 3.80 پہ اور پینکیک سویپ آ جا چکا ہے 4.10 پہ 4.10 کا اس کا ہائی لگا ہے آپ کے مائنڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ویسے ہم نے ٹریڈ رسکس کیا تھا آپ سے 6.89 پہ بائی کرنا تھا 6.70 پہ لگا 6.75 کا اب اس کے مطابق نیو ہمیں 20 سنٹ کی ٹریڈ دے رہا ہے ابھی آپ کو ثورہ سا ویٹ کرنا ہے تو یہ رسک کا تھوڑا سا الیمنٹ بڑھ سکتا کیونکہ ابھی کیپٹلائزیشن روکی ہوئی ہے اٹھا تھا وہ مسلسل ڈاؤن کر رہا ہے تو ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ 157 پہ آخری اس نے کل پوزیشن بنائی اور ابھی 153 پہ آ چکا ہے لہذا 177 سے مسلسل اب تک دیکھیں تو اس میں 21 سے 22 ڈالر کی کمی ہو چکی ہے تو ہم اسے یوٹلائز کریں گے اپنے پرانے لیول پہ جس پہ ہم اسے یوٹلائز کیا کرتے تھے کیونکہ اس کے اندر جتنا بھی پمپ تھا وہ یہاں پر ایک ٹیمپرری پمپ تھا فیک پمپ دوستو میں یہاں پر کہہ نہیں سکتا لیکن چلیں ٹیمپرری پمپ ہم کنسیڈر کر لیتے ہیں اس کے بعد دوستو سی وی ایکس ایک لمبا عرصہ 3 ایٹی پہ رکے رہنے کے بعد آر چارج اشاریہ سینٹس پہ آیا ہے ہمارے پاس اس کی ایک بائنگ پڑی ہوئی ہے 4 پوائنٹ ایٹی کی ہم اس کے اندر لوس میں ہیں کہہ سکتے ہیں سی وی ایکس میں ہماری پچاس سینٹ ایچ پوائنٹ لوس ہے تو اگر آپ نے اس کی سیکنڈ سٹیپ بائنگ کی تھی 4 ڈالر کی تو آپ کا جو لوس ہے سی وی ایکس میں وہ کمپلیٹ ہو جائے گا قریب 4 اشاریہ 70 پہ اس کے بعد 5 ڈالر پہ یہ جاتا ہے تو پھر 5 پہ جا کر آپ کو یہ 5 20 کی شکل بھی دکھائے گا تو یہ سی وی ایکس ان ٹوکن میں ہے دوستو شمار ہوتا ہے اس کا جو ریکوور جلدی کرتے ہیں اب یہاں پہ ہم ڈسکس کریں گے اے آر بی کو جسے ہم نے 9.15 پہ بائنگ ہو چکی ہے ہم اس وقت اس میں 20 سینٹ کی ٹریڈ میں ہیں تھوڑا سا ویٹ کر لیں گے تو 9.45 کا آپ اس میں سے ایجزٹ کر لیجئے گا 9.45 کا یہ ہمیں ایجزٹ دے سکتا ہے تھوڑا سا بھی اگر آپ کا کوک مزاج ہے تو آپ اب اس میں سے ایجزٹ کر سکتے ہیں کل میں نے آپ سے ایک ریئر ٹوکن کے بارے دسکشن کی تھی اس نے ہمیں ایک بہت اچھی پروفٹ دی ہے اور جتنے بھی ٹوکن اب میں آپ سے ایسی ویڈیوز میں ہم سے شیئر کروں گا وہ آپ پمپ دے دکھیں دوبارہ لوگ کر سکتے ہیں لیکن ویڈیو کے دو گھنٹے کے بعد ہی آپ اس ٹوکن کو روٹلرز کر سکتے ہیں اس گھنٹے میں اسے نبٹا کر سیل کر باہر آ جائیں گے اب آج کی نیوز کی طرف سو گائز اس نیوز کو مارکٹ میں 11 گھنٹے گزر چکے ہیں اور امریکن ریگولیٹرز نے انویسٹی کیشن سٹارٹ کر دیا اس وقت ایسی تمام کرپٹوز کے اوپر جو ابھی انڈر انویسٹی ہے لیکن یہاں پر ہمیں ایک آرٹیکل دیکھنے کو ملا ہے کہ کام شروع ہو گیا ہے کرپٹو کرنسی لینڈنگ فرم جنسز گلوبل کیپٹل اور ادر کرپٹو فرم انڈر انویسٹی گیشن بائی سکیورٹی ریگولیٹرز ان یونیٹی سیٹس اگورنگ جو ریپورٹ اون کلیر کیا جائے تاکہ ان کے احساسیں آپ کے پاس مجود ہوں جیسے کہ ابھی تک آپ اوکی ایکس پہ کام کر رہے ہیں تو سبھی کی جانب سے آپ کو ایمیل آنی شروع ہو گئی ہے کہ آگر دیکھ لو جتنا بھی آپ سرمایہ کری ہی 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 سی ہے اس کا امپیکٹ کیا ہوگا اپنی ایکسچینج جس پہ وہ پیسہ لگا کر بیٹھا ہے اسے وہ چیک کرتا رہے گا آئے دن کہ بھئی کیا ان کے ریزر کم تو نہیں ہو رہے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے رائشی ہیں یا انگلینڈ میں رہتے ہیں یا امریکہ یا یورپین کنٹریز میں ان میں بتایا جاتا ہے کہ جو ریزر ہیں وہ کہاں پہ کھڑے ہیں پاکستان میں بھی ظاہری بات ہے جو بزنس ہے جتنا بھی میرا کام ہے وہ سارا فائنانس کا ہے مارکٹ کا ہے تو مجھے سارا دن ایسی ریپورٹس مصول ہوتی ہیں ایک ایک پل ریپورٹ مصول ہوتی ہے کہ پاکستان کے ذرائع بھڑ گئے کام ہو گئے ذرائع اوپر چلے گئے نیچے ہو گئے تو یہ جو ریزر ہوتے ہیں یاد رکھئے گا یہ ایک ایک منٹ بھڑتے بھی ہیں ایک ایک منٹ گرتے بھی ہیں اچھا یہ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا پوری دنیا میں پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا کیونکہ ایکانومیاں بڑی مستحقم تھیں اب ایسا نہیں رہا اب بات بات پہ ایکانومیاں کلیپس کر جاتی ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگر ایکانومیاں کلیپس کر رہی ہیں ملک برواد ہو رہے ہیں تو یہ ایکسچینجز کی تو اکاد ہی کچھ نہیں یاد رکھئے گا کیونکہ یہ تو ایک بندے کی ہے نہیں تو دو بندوں کی ہے تو یہاں پہ جینیس جو ہے انڈر انویسٹیگیشن ہے اس دن میں رکھئے گا ابھی اسے لائٹ مت دیجئے گا آئی خوب کہ اب یہ جتنا بھی ڈراما ہے یہ یہاں پہ اور ہو جائے کیونکہ اگر مارکٹ اور زیادہ دستر ہوتی ہے کیونکہ اکثر یہاں پہ انویسٹرز کا یہی خیال تھا کہ ایک بار ہو جائے جو ہونا لیکن مزید یہ چیز اور ڈسٹرب کرے گی تو مارکٹ اور زیادہ دیر تک ڈسٹرب رہنے کے چانسز بھڑ جائیں گے لہذا لاو میکرز چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ جلد جلد رپورٹ کر کے سولف کر دیا جائے سو گائز آپ کا کام کیا بنتا ہے میری طرف سے جو آپ کو میسج ہے کہ آپ جس بھی ایک سینج پر کام کر رہے ہیں اس کے ریزرور چیک کرتے رہے ہیں آپ کو پتہ ہو کہ ان کے ریزرور ان کے پاس پڑھے ہوئے ہیں کہ نہیں پڑھے ہوئے اب بڑھتے ہیں بیٹی سی اور سیرم کی کی ہے ایسے ٹوکنز کو تلاش کرنا جن کا والیم بھار رہا ہو اب اس وقت ان کے اپنے جو نیٹیو ٹوکنز ہیں وہ تو ویسے ہی مارکٹ میں ان کا انتقال ہوا ہو ہے سو یہاں پر کوئی زیادہ مومنٹ نہیں گیا بیٹی سی کے فول چینل چارٹ پر چلتے ہیں فور اور میں بھی کوئی زیادہ مومنٹ ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے بلکہ لاسٹ جو چار چار گھنٹے کی دو کینڈل بنی ہیں وہ دونوں یہاں پر بیرش ہیں اب بیرش کو دونوں ذہن میں رکھتے ہوئے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مارکٹ نے آج جو ہائی لگایا سولان چیسو بانوے کا سکسٹین تھاؤزن سکس نائنٹ کوئی ماتھا لیول نہیں تھا لیکن ضروری تھا کہ سکسٹین تھاؤزن سیون نائنٹ پہ یہ ریزسٹنس دیتا ہمیں نائنٹ منٹ کی ابھی بھی نیکس مارکٹ کے لیے ہمارے لیے کاؤنٹ ہوگا یہاں پر نائنٹ منٹ کے ریزسٹنس ہوگی تو مارکٹ کے آلٹ کوئن میں موو آئے گا موو کریں گے ہی مارکٹ یہاں پر جا کے اور اس کے بعد سکسٹین تھاؤزن نائن ہنڈرڈ پہ آپ کو واضح طور پہ فرق آئے گا آلٹ کوئن کی پوزیشن میں اور رہی بات کریشنگ زون کی سی یہاں پر آکے اس کی مارکٹ کریش کر سکتی ہے اس سے ریلیٹڈ ٹوکن جو مارکٹ میں پمپ کر رہے ہیں دوستو ٹوپ پہ میٹک اور اس کے ساتھ بی سی ایج ان دو ٹوکن کے سوا مارکٹ میں کسی بھی ٹوکن میں موو نہیں دیکھیں گے برتے ہیں ایتھرئیم کے کی رات کو مارکٹ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 11.98 11.95 پہ مسلسل اپنے ریزیسٹس دے رہی تھی اور اس کی سپورٹ بھی تقریبا دو ڈالر کم تھی تو یعنی سارا دن کل کے ہم نے دیکھا کہ 11.95 11.98 کے درمیان مارکٹ رہی آج کا یہ جو ہائی تھا دوستو اسے ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں یہ بہت لو رہا دوستو تو ابھی فیلال بولیش کی ایک کینڈل بن رہی ہے اس کے فول ڈے کینڈل چارٹ میں اور اس کی پوزیشن جو ہے دنیا کی مرکز کا دنیا کی سمجھ لے کے چاہت کی مرکز کا 22 بن رہا ہے تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں دوستو کہ ایتھینیم کی جو اب کی کینڈل ہے فور اور کی بیک سکرین پر وہاں پر اس کا ایک ڈاٹ پیدا ہوا ہے بلکل یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کریش کا اب یہ زیادہ دیر تک یہاں پر قائم رہتا ہے کہ نہیں اس کا فیصلہ پیچھے سے ایک ٹرینڈ آ رہا ہے مسلسل بلش کا اور ان کے پرائس سمجھ لیں اوپر کی جانب اوپن ہو رہے ہیں نیچے سے اس کی کوئی کلوزنگ نہیں ہے تو ابھی مارکٹ میں دوستو بہت زیادہ ضرورت ہوگی سرمائے کی مارکٹ کچھ نہیں کچھ نہیں پندرہ بلین ڈالر کا کی ریزیسٹس مل سکتی ہے لیکن اس کے بعد مارکٹ 1240 پہ آ کر سٹے کر سکتی ہے اور کریشنگ کے لئے دوستو وہی لیول ہوگا جو میں آپ پیچھلے دنوں ہم ڈسکس کر رہے ہیں مسلسل 1180 اس کی کریشنگ زون ہے 1205 اس کی ویکر زون کیونکہ ہم ابھی پیچھلے ایرہ سے نکلے نہیں ہیں 1216 پہ 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 اتنا بڑا لیول نہیں ہے کچھ دوست یہاں پہ پہ پوچھ رہے تھے کہ سر ہم یہاں پر لانگ ٹرم کی بائنگ کر سکتے ہیں تو دوستو میں لانگ ٹرم پہ ایک کمپلیٹ ویڈیو بنا چکا ہوں ایتھرئیم کے اوپر ٹھیک ہے آپ اسے جا کر ہماری سرچ بار میں لکھیں گے تو آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اور وہی ایک لیول ہے ایتھرئیم کا جب یہ پچھلے دنوں ٹھاؤزن سیونٹی پہ تھا تو جن دوستوں نے اس ویڈیو کو فالو کیا تھا فول ایک ایتھرئیم بھی بائی کر رکھا ہے تو سیونٹی کے حساب سے اس نے یہاں پر ایک ون ففٹی ڈالر کی پھر سے ارننگ کر لی ہے ٹھیک ہے آپ اس ویڈیو میں جا کے لیول فالو کر سکتے ہیں لہذا ابھی مارکٹ کا سیونٹی پہ آنا اتنا کوئی ناممکن بھی نہیں ہے لیکن فیلحال بارہ گھنٹوں میں تو یہ نہیں ہونے والا اگلے نیکس ٹویل وار کی بات کریں گے نیکس سے نیکس یہاں پر فل اتھریم دوستو ابھی کی پوزیشن میں آپ بائی نہیں کر سکتے اگر آپ اس میں کوئی انٹری لینا چاہتے ہیں تو جسٹ 300 ڈالر کے انٹری کے قریب اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ